بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان آیات مبارک کا ترجمہ دیکھ لیجئے تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن اللہ کے رسول ہے نبیوں کے مہر ہے نبوت کو ختم کرنے والا ہے وکان اللہ بکل شئن علیمہ اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکر کسیروا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو خوب کسرت کے ساتھ وسبیحوہ بکرتا واصیلا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو والذی یصلی علیکم وملائکتوہو وہی ہے جو تم پر رحمت بیشتا ہے اور اس کے فرشتے بھی یخرجکم من الظلمات الى النور تاکہ تمہیں اندوروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے وکان بالمؤمنین رحیما اور وہ ایمان والوں پر رحم فرمانے والا ہے تحیتهم یوم یلقونہ سلام جس دن یہ لوگ ان سے ملاقات کریں گے ان کا تحیہ سلام ہوگا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا كَرِيمًا اور اس نے ان کے لئے عجر کریم تیار فرمایا ہے اب دیکھ لیجئے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ آبَاءَ حَدِمِ الرِّجَالِكُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں حاقیقتاً تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کے اور اس بیٹے کے درمیان حرمت مہر اور نکاح ثابت ہو سکے الرِّجال سے بالغ اولاد مراد ہے اور حسن و حسین تو اس وقت بالغ نہ تھے یہ تو نواسے ہیں جو حکمن اولاد میں شامل ہوتے ہیں طاہر طیب قاسم ابراہیم رضی اللہ عنہم بچپن میں ہی فوت ہو گئے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن وہ یعنی رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہے ہر رسول اپنی امت کا باپ ہوتا ہے ان باتوں کے لحاظ سے جو ان کی توقیر و تعظیم کو امت میں لازم کرنی والی ہو اور اسی طرح جو بات مشقت اور نصیحت کو امت کے حق میں لازم کرنی والی ہو تمام احکام میں نہیں یعنی جو کہ ابنا اور ابا کے درمیان ثابت ہوتے ہیں اور زید تمہارے مردوں میں سے ایک ہے وہ آپ کے حقیقی اولاد نہیں ہے اس کا حکم تمہاری طرح ہے اور بیٹا بنا لینا اس سے اختصاص اور تقرب حاصل ہوتا ہے اور کچھ نہیں و خاتم النبیین اور سب نبیوں کے لئے خاتم ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر بنایا نہ جائے گا اور رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان میں سے ہے جن کو نبوت پہ دی جا چکی ہے اور جب وہ اتریں گے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہوں گے گویا کہ وہ آپ کی امت کے ایک فرد ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّهِ شَيْئِنَ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کسرت سیاد کرو یعنی قسم قسم کی سنا کسرت کے ساتھ کرو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَتَوْا وَأَسِيلًا وَرِسْكِ تَسْبِحُوهُ بُكْرَتَوْا دن کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں وَأَسِيلًا اور دن کے آخری حصے میں دیکھو الْبُكْرَ آگے جوارے نَوَسَبِّحُوهُ بُكْرَتَوْا وَأَسِيلًا بُكْرَتَوْا وَأَسِيلًا بُكْرَا کے معنی ہے دن کے شروع حصہ یعنی صبح صادق سے تلوی شمس تک کا وقت اَسِيلًا اور عَسِيلًا اَسِيلًا اور عَشِيَّ یہ دونوں ہم معنی ہیں یعنی الْعَسِيل والَعَشِيَّ سَوَاعُن یعنی الْعَشِيَّ من زوال شمس الْصَبَاحِ یعنی سورة ڈلنے سے صبح صبح تک کے وقت کو عشیہ کہتے ہیں یعنی اس سے مراد یہ ہے وَسَبِّحُو بُكْرَتَوْا وَأَسِيلًا یعنی کسرت ذکر کا حکم کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ ان دو اوقات کو ذکر کیلئے خاص کیا کیونکہ دن رات کے فرشتے ان دو اوقات میں جمع ہوتے ہیں اور سَبِّحُو ہوں تو سَبِّحُو کا معنی یہ ہے کہ تم سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهَ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمُ پڑھو یہاں پر دیکھو اُذْكُرُو یعنی سَبِّحُو یعنی اُذْكُرُو دونوں فیلہ یعنی دونوں فیل اُذْكُرُو اور سَبِّحُو اوقاتِ بُكْرَ اور اسیلے کی طرف متوجہ ہیں جیسے کہ کہتے ہیں یعنی سُمْ وَسَلْ يَوْمِ جُمْعَ یعنی یہ یعنی یہ تسبیح من جملہ اذکار میں سے تمام اقصام ذکر میں سے ان دو انواعوں کو خاص کرنا یہ اسی طرح ہے دیکھو جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام کو تمام فرشتوں میں خاص کرنا تاکہ تمام اذکار پر ان کی فضیلتیں ظاہر ہو جائیں کیونکہ اس کا معنی اس کی ذات کو ایسے صفات سے پاک قرار دینا جو اس کے ذات کے لائق نہیں ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ذکر اور کسرت سے مراد کسرتِ طعاعت اور عبادت ہو کیونکہ وہ بھی من جملہ ذکر میں سے ہے پھر اس میں سے تسبیح کو بکرہ یعنی بکرہ تن صبح کیلے خاص کیا اور وہ صلاتِ فجر ہے اور اصیلاً کو خاص کیا یہ نماز زہر عصر مغرب و عشاء ہے یا صلاتِ فجر یا اس سے صلاتِ فجر اور مغرب اور عشاء کے نمازیں مراد ہے وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمَ مَمَلَائِكَتُهُ وہی ہے ذات وہی ذات ہے جو تم کہ تم پر رحمتیں بیجتی ہے اور اس کے فرشتیں یعنی مسلی کے جب یہ کی حالات ہے کہ وہ اپنے رکو اور سیدھے مسلی کے جب یہ حالات ہے کہ وہ اپنے رکو اور سیدھے میں متوجہ ہوا تو دوسری پر شفقت اور نرمی کے ساتھ متوجہ ہونے والی کے لیے بطور استعارہ استعمال ہونے لگا جیسے کہ مریض کے عیادت کرنے والا مریض پر شفقت میں اور عورت اپنے بیٹے پر شفقت کرتی ہے تو پھر اس کا استعمال کسرہ سے رحمت اور مرابانی میں ہونے لگا اور اسی معنی میں عرب کا یہ قول ہے صلی اللہ علیہ کا یعنی تم پر رحم فرمائے اور مرابانی فرمائے وَمَلَائِكَتُهُ سَيُسَلِّ الْمَلَائِكَةَ مَسْلَاتِ مَلَائِكَةَ مراد یعنی یہ قول ہے کہ اللہم صلی علی المؤمنین کیونکہ وہ مستجاب دعوات ہے اس لیے ان کو اس طرح قرار دیا گیا گوئے کہ وہ رحمت اور مرابانی کرنے والے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہی ذات ہے جو تم پر رحم فرماتا ہے اور مرابانی کرتا ہے اسی طرح کہ وہ تمہیں خیر کی طرف بولاتے اور تمہیں کسرت ذکر کا حکم دیتا ہے اور وافر مقدار میں صلاحات اور طاعت کا حکم دیتا ہے اور یہ کیوں لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تاکہ وہ تمہیں اندیروں سے رشنی کی طرف نکالے معصیت کے اندیروں سے نوری طاعت کی طرف وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور وہ مؤمنوں پر زیادہ میرابان ہے تحیتهم تحیتهم يوم يلقونه سلام یعنی ان کا سلام یہ یہاں پر تحیتهم اضافت مزدر علی المفعول کے قبیل سے ہے یعنی تحیت اللہ لکم یوم يلقونه جس دن وہ اس کو ملیں گے اس کو دیکھیں گے سلام تو اللہ تعالیٰ السلام علیکم فرمائیں گے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا كَرِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عجر کریم تیار کر رکھا یعنی عجر کریم سے مراد ہی یعنی جنت تیار کر کے رکھی ہے اللہ رب العزت نے ان کے لئے یہاں پر ایک بات رہ گئی جس کو ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لیکن نہ یہ استدراء کیلئے آتا ہے یعنی کلام سابقہ سے پیدا ہونے والے وَحَمْ کو رفع کرنے کیلئے آتا ہے دیکھو جب اس بات کی نفی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سبزادہ حد بلوغ کو نہیں پہنچا تو بس کوئی عورت آپ کے بہو نہیں ہو سکتی تو وَحَمْ پیدا ہوا کہ اس میں تو آپ کی کسرشان ہے یعنی بالک مذکر اولاد کا ہونا یہ تو فخر اور عزت کی بات ہے جب اللہ تعالی نے آپ کو یعنی آپ کے اولاد کو اس وقت تک بلوغت تک نہیں پہنچا ہے تو یہ تو کسرشان ہے تو آپ علیہ السلام کو اس سے محروم کیوں رکھا گیا تو لیکن نہ سے اس کا جواب دیا گیا ہے اور جواب کو خلاصی یہ ہے کہ کسی مسئلحات سے آپ علیہ السلام کے نرینہ اولاد زندہ نہ رہی تو کیا حرج ہے دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے روحانی اولاد تو بے حساب ہے آپ کے امت کی مومنین آپ کے روحانی بیٹے ہیں کیونکہ ان کو ایمان آپ کی بددولت ملا ہے اور گزشتہ تمام امتوں کے مومنین آپ کے روحانی پہتے ہیں کیونکہ گزشتہ نبیوں کو خیض نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت کے ساتھ بزارت متصف ہے اور وہ دیگر انبیاء وہ بالغرض اور وہ بالغرض کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں نبیوں کے مہر یعنی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں بس ان کی امتیں آپ کی بلواسطہ امتیں ہیں پر جس کے اتنے روحانی بیٹے پوتے ہو اگر اس کے دو چار نسبی اولاد زندہ نہ رہی تو اس میں کیا کس رشان ہو سکتی ہے تو گویا کہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ لیکن نئے حرف استدراک کے لئے ہیں اور صحابق کرام سے جو پیدا ہونے والا وہ ہم اس کو دور کرتے ہیں وہ ہم یہ پیدا ہوا کہ آپ علیہ السلام کو اولاد حد بلوغت کو نہیں پہنچے تو اس میں تو کس رشان ہے تو اس کا جواب دے کہ اس میں آپ علیہ السلام کے جو امت ہے نبی وہ امت کے باپ ہوتے ہیں اور آپ کے جو اللہ تعالی نے اتنے روحانی بیٹے اور پوتے دیئے اس امت کے ماقبل جو ادھیان گزرے اس کی جو مومنین ہیں وہ بھی بالواسطہ آپ علیہ السلام کیونکہ دیگر انبیاء کو بھی آپ علیہ السلام کی وجہ سے نبوت ملی تو ان کو بھی نبوت وہ بھی بالواسطہ آپ کے امتیں ہیں تو وہ بھی آپ کے پوتے ہیں اور اس امت کے اولاد بھی آپ کے بیٹے ہیں تو گویا کہ جس کے اتنے اولاد ہو دو تین چار نسبی اولاد نہ ہو تو اس میں کوئی کس رشانہ نہیں ہے ان آیات میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خمسہ بیان کی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکس درست میں لیں گے